فٹوگرفی صرف شوق نہیں ہے بلکہ بقاعدہ ایک پروفیشن ہے کہنا تو نہیں شاہی ہے بٹ پہلے یہ کام صرف ہماری جو میل جنڈر ہے اس تک محدود تھا ابھی شادی ہو وائل لائف فٹوگرفی ہو یا پھر کوئی اور ایونٹ ہو جو مرد فٹوگرفر جو تھے وہی کلک کرتے رہتے تھے بٹ ناؤ خاتین اور جب میں یہ ناؤ کہہ رہا ہوں تو یہ ناؤ کہتے ہوئے بھی دس سال سے زیادہ گھر سبی چکا ہے جو خاتین فٹوگرفرز ہیں بہت زبردست کام کر رہی ہیں تو ایسی ایک بہت زبردست فٹوگرفر جو کہ مجھے بھی پتہ چلا ہے کہ بائی پروفیشن فٹوگرفر اور بائی پیشن ٹریویلر ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو زینب ناسر تھانکیو سو مچ بہت شکریہ آپ سٹوڈیوز تشریف لائیں تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کی جنڈی کیسے شروع ہوئی کیا کچھ کیا اور کیا کچھ ایوارڈ اپنے نام کر رہے ہیں یہ بھی بتائیں so I started basically as a writer مجھے writing کا بہت شک تھا پہ I realized کہ صرف writing میں وہ بات نہیں آب اور نہ اس کے ساتھ like visuals ہونے چاہیے then I started photography travelling کا بھی بہت شک تھا تو پھر profession passion mix کر کے I like made a career out of it I decided to be a travel photographer مجھے culture کا بہت شک ہے لوگ جیسے گاؤں گاؤں جا کے آپ کو culture نئے نئے میلتے ہیں right تو ان لوگوں سے ملنا ہو and I think as a female یہ بہت بڑا advantage ہوتا ہے ہے لگ آپ کو welcome کرتے ہیں گھروں میں لوگ ویلکم کرتے گھر تو آپ کو ایک ایسا پرسپیکٹیو دیکھنے کو ملتا ہے شاید میل فوٹوگریفرز نہیں ایکسپلور کر باتے خاص طور پر جو دور دراز کے علاقے ہیں پہاڑی علاقے جہاں پر خانہ بدوش کسی کیمپ میں ٹینٹ میں رہ رہے ہیں تو وہاں پر آپ ایسا میل ایکسس اتنی نہیں ہو پاتی ہے جب وہ فی میل کو دیکھتے ہیں تو یہ تو میرے ساتھ بھی ہو شکا ہے وہ نہ صرف آپ کو ویلکم کرتے ہیں ناشتہ بغیرہ سب لاکے رہے ہیں اور بہت زیادہ اور بہت مزا آتا ہے کہ نئے چیزیں آپ ایکسپلور کرتے ہیں آجا زینب جیسے آپ نے بتایا تو مجھے بھی لگتا تھا کہ میں بھی ان جگہوں کو ایکسپلور کروں جاؤں لیکن یہ ہمت پیشن کی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ کا پیشن ہے تو ہی آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں تو یہ بتائیے کہ کب آپ کو یہ ریلائز ہوا کہ یہ جو میں لکھ رہی ہوں یہ جو میں سوچ رہی ہوں اب مجھے اس کے اوپر implement بھی کرنا ہے now this is time to click 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 تو یہ کب یہ click کا ایڈیا ہے I think I was 14-15 and then my dad was kind enough کہ میں جیسی college میں نے join کیا تو he got me a camera تو وہ experimentation شروع ہوا اور university میں پھر I pursued film تو پھر وہ official ہی ہو گیا وہ career ہو گیا تو that made my life easier پھر I properly learned it اور ایک دفع جب آپ چیزیں ساہتھ سیکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ اور زیادہ serious ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں پھر آپ کو لوگ guide بھی بہت کرتے ہیں کریئر پاتھ سمجھ آنے لگتے ہیں یہ آپ نے بڑی ڈیفرنٹ بات کی کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس طرح نہیں ہوتا ہمارے ہاں set pattern ہے اور وہ set pattern genders کے ساتھ ہے male to engineer female to doctor اور اس میں پھر ثوڑی-ثوڑی مزید female to teacher اور male ہے تو مزید کوئی کام کر لے گا but now یہ جو taboo ہے یہ break ہوتا جا رہا ہے اچھا تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا جو اب آگے کا پلان ہے وہ کیا ہے کیا کرنا چاہتی ہیں خاص طور پر فٹوگرفی کے حوالے جو لوگ دیکھ رہے ہیں جو اس کو اپنا پیشن سے نکال کے پروفیشن بھی بنانا چاہتے ہیں ان کو آپ کیسے guide کریں دیکھیں آج کل تو یوٹیوب کا دور ہے you can learn anything online یہ بیس چیز ہوتی ہے اور کامرا کی انویسمنٹ نہ بھی زیادہ رہی نہیں ہے تو اگر آپ کو پروفیشنلی سٹیپ بھی کرنا ہے 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 مطلب کہ یہ باپ کو بات ماننی پڑے گی تھوڑا سا ایکسپنسیف یہ ماملات ہیں تو کیسے شروع کیا جائے میں نے شروع کیا تو میں نے شروع کیا تو اور اس کے ساتھ گمبل آ گیا تو اس کے ساتھ شروع ہو گیا پھر جتنا آپ گھڑ ڈالیں چاہے اتنی میٹھی لوگ کے پاس ڈرونز بھی ہیں یہ ساری چیزیں بھی ہیں تو اگر کوئی بچہ بچی کر رہی ہے اپنے زہن میں وہ کیا رکھے کہ اتنا مانٹ میں رکھوں تو پھر میں ایک اچھی چیز کر سکتا ہوں اپنے بہت زبردست پوئید منس کھویج میں آپ بنیے آئی پان بھی بھئی زبردست کی ٹی آئی پانی آپ بنیے آئی پانی بھی 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 طرح کسیم کی خلال لاکھ بھی 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 سکر رکھے بھی بھی ہوتے ہیں کامرشل بگر بھی ہوتے ہیں I think 30-35k کا آپ کو second-hand iPhone مل جانا چاہیے and then you can get started ایک بڑا مزی کا business model ہے that I also follow آپ کو اگرنا stories identify کرنی آ جائیں so you could be travelling and making content تو آپ ویڈیوز بہت آرام سے iPhone والی بنا سکتے ہیں وہ بالکل DSLR کے ٹکر گئے ہوتے ہیں اور وہ جو ہے زینب جو traveling والا جو element ہے وہ بھی تھوڑا سا لوگوں کے لیے مطلب ہر کوئی تو نہیں اس کو آسانی سے کر سکتے تو اس کا بھی کوئی کچھ ہے کوئی ایسا کچھ idea appealing تو ہوتا ہے لوگ کے لیے دیکھیں like when I started tab to I had no support I was funding it myself اور میں content writing کیا کرتی تب اپنی trips support کرنے کے لیے لیکن اب I get like supported by brands free tickets ہوتے ہیں وہ تو آپ کے content پر depend کرتا ہے آپ barter کر لیتے ہیں آپ انہیں content دے دیتے ہیں وہ آپ کو ticket دے دیتے ہیں دونوں خوش ہوتے ہیں تو that's how I do it now بہت اچھے اچھے ideas آرہے ہیں زینب کی پاس زینب جتنا آپ کا یہ passion ہے اور جس طرح سے آپ اس بارے میں بات کریں تو obviously پوچھنا تو نے چاہیے کہ experience کیسا رہا بہت اچھا رہا ہے لگ رہا ہے وہ تو لیکن پھر بھی بتائیے کہ کیسا experience رہا اور ہر بندے کا hurdles کہاں کہاں پر آئیں اور ہر انسان کا کچھ نہ کچھ کوئی ایک ایک ایسا کام ہوتا ہے ایک ایسی click ہوتی ہے اس field کے اندر جو کہتا ہے yeah that was awesome click یہ جو click میں نے کیا یہ مجھے ہمیشہ یاد رہ گی یا یہ جو مجھے سارا سینریو ملا یہ جو سین ملا یہ بہت اچھا تھا what was that point مجھے language barriers کا بہت مزے کا سین ملتا ہے جب آپ جیسے سندھ میں اندر اندر جاتے جاتے ہیں سندھی ختم ہو جاتے ہیں مارواری شروع جاتے ہیں languages بدلتے ہیں لوگوں سے آپ اشاروں پر آجاتے ہیں like that's how you communicate ایسی پنجاب میں ہوتے ہیں اندر اندر جاتے جاتے ہیں آپ اشاروں پر آجاتے ہیں اس میں تو پھر تھوڑی سی آجاتے ہیں تھوڑے تھوڑے اردو آگے پیشے ماملات اوپر جب جاتے ہیں تو پھر تو ماملات بلکل ختم ہو جاتے ہیں تو ایک دفعہ I took permission ایک انکل سے وہ کھیت میں کام کر رہے تھے اپنی بیگم کے ساتھ تسویر کھیشنے کے لئے انکل نے مجھے permission دے دی I got a picture اور آنٹی اتنا افند ہوئی وہ چپر لے کے میرے پیچھے بھاگی میں نے چپل ماری مجھے پھر انکل نے آکے مجھے بچائے کہ permission لی تھی اس نے and I was like oh my god dangerous کام بھی very dangerous but جب تک danger نہیں تب تک کیا ہی ہے پھر تو کوئی مزا نہیں ہے تو اسی danger اور اسی adventure کو کرتے کرتے آپ national سے international platform پہ بھی جا چکی ہیں مجھے ذرہ یہ بتائیں کہ آپ کی وہ نمائش بھی ہوئی ہے اور وہ کہاں ہوئی کیسا رسپونس رہا اور کس چیز کی تھی میری کچھ جو کلٹریل فوٹوگریفی تھی تھر میں I did a small project تو those are the pictures that got featured london میں and Rossl ایک I think club ہے royal overseas club تو وہاں پہ I exhibited اور وہ کیا تھے پورٹریٹس تھے پورٹریٹس تھے and تھوڑی سے close-ups تھے like they wanted to know more about پاکستانی exotic culture still standing type 700 900 سال پرانی type کا ہو تو that's what got اگر مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہاں کے mandir اور وہاں کے پرانے یہ سارے چیزیں ہیں بلکو یہ سارے چیزیں ہیں میں نے تھوڑا documents کیا تھا یہ بھی future plans کیا میرا ultimate goal to national geografic لے photography کرنا ہے but that's really great good luck for that آپ photography کریں گی میں videografic کروں ہمارے ملتے 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 اب یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو exhibitions ہوتی ہیں ان کے بارے میں بہت سے لوگ کا dream ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے یہ آپ کو approach کیا جاتا ہے آپ اپنی چیزیں بھیجتے ہیں کس طریقے سے یہ ممکن ہو پاتا ہے جب openings آتھی an exhibition کی تو you have to keep an eye so آپ hashtags search actively کر رہے ہوتا ہے and then your friends already know آپ کام کس ٹائپ ہے تو وہ آپ کو tag کر دیتے ہیں یا آپ actively search کریں that's the only way اگر آپ کو opening ہی پتہ نہیں چلے گی تو آپ بھیجیں کیسے entry رائی تو آپ کو اکٹیو ہونا پڑتا ہے what I do is کہ مہینے میں ایک دفع چیک کر لیتی ہوں اور میری اپنے کام کی ہوتی میں بکماغ کر لیتی آخر میں obviously کہہ سکتے ہیں اس کو cliché but still یہ exist کرتا ہے ہمارے معاشرے میں سوال اور وہ یہ کہ کچھ میری اپنی بھی کلیگز جو کہ شادی میں فٹوگرفی کرتی ہیں لوگ کس نظر سے دیکھتے ہیں do they respect equally جس طرح وہ میلز کو کرتے ہیں بکوز جب میری ان سے بات ہوتی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بائے کر لیا ہے انہوں نے ہمیں یا ایک تو یہ معاملات ہوتے ہیں دوسرے ہوتے عجیب سی باتیں کرتے ہیں اور کیامرابن کہہ رہے ہوتے ہیں نوگل کے مطلب فیمیل جنٹ تو کاؤنٹ ہوتا یہ بھی فوٹوگرفر ہیں یہ کیسے فوٹوگریفی کر سکتے ہیں ان کو کیا پتا کون سا انگل ہے ایسی بات ہوتے ہوتے ہیں اگر فیمیل فوٹوگرفر ہٹنے کو بھی کسی کہہ دیتے ہیں راستے سے دیتے ہیں یہ تو ایسی مجھ پھر ابھی جو upcoming فوٹوگریفر ہیں جو اس فیلد میں آنا چاہتے ہیں آپ کے جیسے بننا چاہتے ہیں ان کو کیا میسیج دیں بس آپ کو adventurers ہنا چاہیے اور ایک ہفتے گھر سے باہر رہنے کی عادت ڈالیں Thank you so much Zainab